ہلو فرنڈز فرنڈز آج بات کریں گے دوالکرکم کی دوالکرکم میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ دو ہوتے ہیں دوالکرکم دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک تو دوالکرکم کبیر اور دوالکرکم صغیر دوالکرکم کبیر میں کیا ہوتا کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑے کی یعنی کہ بڑا زیادہ تو اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ اجزہ ڈالے ہوتے ہیں دوالکرکم کبیر میں دوالکرکم صغیر میں صغیر میں ہوتا ہے چھوٹا صغیر کی معنی ہوتے ہیں چھوٹا کی تو وہ چھوٹا کہا گیا اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ اس کے اندر اجزہ دوالکرکم کبیر کے بنسبت کم ہوتے ہیں دوالکرکم سے کم ہوتے ہیں اجزہ دوالکرکم صغیر میں صغیر میں کم ہوتے ہیں کبیر میں زیادہ ہوتے ہیں بس ہی فرق ہے تو یہاں پہ دوال کرکم ہے ٹھیک ہے اگر دونوں میں سے جو بھی آج ہے آپ کو بس اجزہ کبیر آیا ہے تو اجزہ زیادہ کر کے لکھ دینا ہے اور اس کی وجہ تصمیح میں یہ بات لکھ دینی ہے کہ اس میں صغیر سے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اجزہ جو ہیں صغیر سے زیادہ ہوتے ہیں اس نے اس کا نام دوال کرکم کبیر رکھا ہے اور وجہ تصمیح میں یہاں پہ بتایا کرکم زافران کو کہتے ہیں جو اس کا اصل جز ہے دوال کرکم یعنی کہ زافران سے بنے گئی دوال ٹھیک ہے تو جزے خاص کی بنا پر ہی نام رکھ گیا وجہ تصمیح میں دوال کرکم کیا ہے زافران کو کہتے ہیں جو کہ اس کا اصل جز ہے تو جزے خاص کی بنا پر ہی اس کا نام رکھ گیا ہے اور ٹھیک ہے زافران کا دوسرا نام کرکم ہے تیارہ رکھانا نفع خاص کیا ہے اس کے جگر گردہ اور مصانا کو قوت دیتی ہیں ٹھیک ہے استسقہ میں مفید ہے استسقہ بلتے ہیں اسائٹس جو ایبڈومنل کیوٹی میں جو فلوڈ ایککملیٹ ہو جاتا ہے جو پانی بھڑ جاتا ہے پیٹ میں تو اس کو بلتے ہیں استسقہ استسقہ میں مفید ہے مفتح سدہ ہے یعنی کہیں پہ بھی سدہ ہو رہا ہے وینس میں آرٹریز میں تو ان کو جو کھول دیتا ہے اور محلیل ریا ہے یعنی ریا کو کیا کر دیتا ہے محلیل کر دیتا ہے جو گیس ہے اس کو خارج کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ادنے اس کے کام ہوتے ہیں دوال کرکم کے جوزے خاص اور اجزہ طریقہ تیاری دیکھتے ہیں جوزے خاص آپ کو میں نے پہلی بتا دیا کرکم ہے یعنی کہ زافران کرکم بھی لکھ سکتے ہیں زافران بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ زافران لکھ کے بریکٹ میں کرکم لکھ دیں گے یا پھر کرکم لکھ کے بریکٹ میں زافران لکھ دیں گے تو اور بھی اچھا رہے گا تو یہ ہوئی اس کی جوزے خاص اجزہ طریقہ تیاری دیکھتے ہیں تو فرنڈز اب ہے اجزت طریقہ تیاری اجزت طریقہ تیاری میں میں نے یہاں پہ اتنے اجزت لی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے زافران یعنی جو اس کا جز خاص ہے زافران سمبلوٹیب اسارون انیسون تخم گرفس ریوند چینی مرمکی مستگی دار چینی تو اتنے اجزت اس کے اندر ہمیں ڈال دینے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے آپ سغیر اگر لکھ رہے ہیں ہمیں تو اس میں یہ اجزت لکھ دینا اور تھوڑے بہت ماجون والے جو کومن اجزتos ہیں جو ماجون میں نے کہا تھے سارے ماجون کوئی سے بھی آجے اس کے اندر یہ ڈال دینا تو وہ وہ اجزت اس کے اندر اید کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ماجون کی قسم ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب کبیر آگیا تو وہ سارے ڈال دینا اور سغیر ہے تو یہ خالی ان سے بھی کام چل جائے گا اتنا ضرور نہیں ہے سغیر میں یہ سارے ڈال دینا اور کبھیر آیا تو ماجون والے جتنے اجزہ میں نے بتایا تھے ماجون والے ویڈیو میں تو اس کی جتی بھی کومن اجزہ ہیں وہ سارے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں سب دواوں کو کوٹ چھان کر کے آگے گا شہد خالص کا قیوام میں ملا لیں گے یہ طریقہ تیاری ہوئی جتی بھی دوایاں کوٹ چھان کر سفوف بنائیں گے پاورڈر بنا لیں گے اس کے بعد شہد خالص کا قیوام تیار کریں گے اس کے اندر جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ دھر کے اور چلاتے رہیں گے مکس کر کے اچھی طرح سے ہم رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور میں نے بتا ہوں تو کہ پرزرویٹیف ضرور ڈالنا یعنی کہ جو بھی قیوامی دوایاں ہیں میں نے ہر بیڈیو میں زیادہ تر میں نے یہ بتایا کہ پرزرویٹیف ضرور ڈالنا ست لیمو ست لوبان لاشٹ میں فری میں تم کو دو انگریڈنٹس یعنی کہ دو اجزہ آپ کو فری میں مل رہے ہیں ست لیمو اور ست لوبان ہر جگہ ڈالنا جہاں بھی قیوامی عدویہ بنا رہے ہو ٹھیک ہے نیچ دیکھتے ہیں مقدار خوراک مقدار خوراک میں آپ کو بتائیے ماجونوں کی مقدار خوراک زیادہ تل کی پانچ سے سات گرامی ہے تو اس کی بھی پانچ سے سات گرام ہے کیونکہ یہ بھی ماجون کی قسم ہے تو پانچ سے سات گرام ہمراہ آب یعنی کہ پانی کے ساتھ یا پانی کے ساتھ نہ لے کے تو ارکے گاؤزبان ایک سو پچیس ایمیل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا شربت دینار پچیس ایمیل کے ساتھ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے ہیں ہم کوئی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہوئے اس کی مقدار اوپراک فریرنٹس آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں